اسد اویسی نے دیکھے کیا کہا گیا ہے اور لگا کر ان سے پوستر چپکا دیئے گئے کہ جون پندرہ تک آپ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اچھا اس میں چھوڑ کے چلے جانے والوں میں سب سے پہلے کون بھاگ گیا اس میں بی جے پی کے مسلم مائنورٹی کا لیڈر جو پچیس سال سے دیتا دوں نے خرکو لوگ دال کے بھاگ گیا اور وہ اوپن لی ویڈیوز جاری ہوتے ہیں کہ آپ کا جنوسائیڈ ہوگا آپ کا ختل عام ہوگا سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لوڈ سیٹ سپیچ کے اوپر مگر کیونکہ سپریم کورٹ کو چھٹیاں ہیں یہ لوگ اپنی زبان کو کھلا رکھ دیئے ہیں تو یہ ایک محول جو ملک میں بن رہا ہے اور میں نہیں بلکہ جو جنوسائیڈ کا ایکسپورٹ ہے جس کا نام آپ نے سراؤں گا گراہم سٹینٹن نے کہا کہ جو روانڈا میں ہوا ہم لوگ اس حسوس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں ہوگا ہم سٹیج ٹو پہ آ چکے ہیں میرے میں آپ دیکھ لیجئے جس نے روانڈا کے جنوسائیڈ کو پریڈکٹ کیا تھا وہ صحیح نکلا جو وطن عزیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں میں ارگز نہیں چاہتا کہ جنوسائیڈ ہو اور پھر اگر آپ موجودہ دور میں جو وطن عزیز میں بھارت میں ہو رہا ہے اس کا میرا میرا زاتی نظریہ ہے ہم لوگ ملکم ایکس اور مارٹن لوتر کنگ کے اس زمانے کی جددہت کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ 1930 کے جرمنی کو دیکھ رہے ہیں اور 1930 کے جرمنی میں بھی ایسے ہی ہیٹ سپیچز شروع ہوئے تھے جویش کمیونیٹی کے خلاف اس کے بعد ان پر حملیں شروع ہوئے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہٹلر کو یہ بات پسند نہیں آئی تو ہٹلر نے کہا کہ پکچر بناو یہودیوں کے خلاف اور یہ بتاؤ کہ یہ یہودی جرمن نیشن کے خلاف ہے تو اس میں ایک مشہور پکچر بنی گئی تھی بنای گئی تھی پیٹر مل جو کے نام سے جسے یہودیوں پر حملے ہوئے اب آپ دیکھ رہے ایک پکچر بن گئی دکیرلا سٹوری ایک پکچر بن گئی کشمیر فائل اب ایک اور ایک بھی بنے گی آخر میں یہ ہوا جرمنی میں کہ کرسٹالناک مومنٹ ہوا اس کے بعد رائش ٹاک کو جلایا گیا پھر دنیا نے دیکھا کہ ستر لاکھ یہودیوں کو یا تو گیاس چمبر میں ڈال کر یا پھر ان کو جیلوں میں ڈال کر یا پھر ٹرینوں میں ڈال کر ان کو بھگا دیا گیا تو یہ ہم 1930 میں جو جرمنی میں ہوا وہ ہم بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم 2023 میں ہمارے اس وطن عزیز میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں